کنارہ کے بینگلو سینٹر پارلمانی حلقہ دیرے دیرے تشہیر کا مرکز بنتا جا رہا ہے کانگریس کے واحد مسلم امیدوار رزوان ارشت کے حق میں جہاں اتحادی لیڈران میدان میں ہے تو وہیں پی سی مہن کی حمایت میں بی جی بی لیڈران کی فوج ہے دیکھئے رپورٹ دوسرے برحلہ میں کرناٹک کی چودھا سیٹو پر ہونے والی ووٹنگ کے لیے تشہیری مہم رفتار پکڑنے لگی ہے ایلزام تراشی کے دور میں رازدھانی کے سنٹرل سے بی جی پی امیدوار نے کانگریس امیدوار کو بہاری کراتیا ہے رزوان ارشت is not from bangalore he is from mysore last 2014 he came and after they lost the election he went back now he has come definitely he has not seen me because he is from mysore people of bangalore and people of bangalore central has seen me 2009 i won with 35,000 margin 2014 i won with a margin of 139,000 this time i will win with much more margin because i have told you everybody is voting for bharatiyah jantaparty and narendra modhi relate government رزوان ارشت کے انتخابی مہم کی کمان سنبھالے اقلیتی وزیر پلتوار کرتے نظر آئے زمیر احمد نے pc مہم کو آنڈرہ سے رابطہ جوڑتے ہوئے بی جی پی امیدوار کو غیر کرناڑی گا بتایا ہے ابھی یہ ایم پی جو pc مہم نے دس سال ہوا ایم پی دو ٹم میں ایم پی ہے کبھی کوئی آدمی عوام نے کبھی اوٹر نے کبھی ان کو دیکھا لی last time عرشت رزوان ہارنے کے باوجود بھی گئے بار تھوڑا کم موٹ سے ہارے ہارنے کے باوجود بھی اوک بیٹے نہیں اور لگاتار ہر شتر میں مہینے میں دو بارے میں لگاتار ٹیسٹ ہے یہ آدمی لوگ ڈیسائٹ کر دیئے ان کو بھدلاؤ چاہیے کم از کم عرشت رزوان دو لاکھ وڑ سے جیتے گئے پی سی مہم بول رہے ہیں کہ آؤٹسیٹر ہے رزوان نہیں آؤٹسیٹر کئی سے ہوتا ہے رزوان یہ پی سی مہم کان سے معلوم ہے ان کو پی سی مہم پروپر کرناٹکہ کے نہیں وہ آندرہ سے ہے یہ کرناٹکہ کا ہے عرشت رزوان کرناٹکہ کا ہے مانتا ہمیں وہ محسور سے بہت سالہ ہو گئے ہو بینگلوڈ شیٹل ہو گئے مگر اس کے جیسا آندرہ سے نہیں کام نہیں کیا ہے کہ اس کام کے مدے پر وڑٹ مانگے تو جب لوگ کسی نے کام نہیں کیا تو ظاہر سے بات ہے کسی اور کے نام پر وڑٹ مانگ رہے ہیں لیکن میں پانچ سال میں ہارنے کے بعد پچھلا الیکشن اسی کانسٹنسی میں رہا اسی لوگوں کے بیچ میں رہا لوگوں کی خدمت کرتے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پانچ سال آپ کے ساتھ رہا ہوں ہارنے کے باوجود ساتھ رہا ہوں اس بار آپ جیتا ہیں تو جیتنے کے بعد آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی آواز بلند کروں گا آپ کی خدمت کروں گا یہاں پہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں کوئی پی سی مہن کو پہچانتا نہیں ہے ان کا چہرہ نہیں دیکھیں تو کون انسائیڈر ہوا کون اوٹسائیڈر ہوا ہے میں یہاں کا ہوں میری پیدائش یہاں میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے دکھ سکت میں ساتھ کھڑا ہوں اور بینگلور شہر کی خدمت کرنے کے لئے آ گیا ہے 2009 اور 2014 میں پی سی مہن نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس مرتبہ کا نظارہ بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے جیڈیس سے اتحاد کے بعد لوگ رزوان ارشد کو ایک موقع دینے کے موڈ میں ہیں لیکن پی سی مہن کے حامی ان کے دس سال کی خدمات کے ذریعے اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ انتظار ہے پریشان حال عوام کا جس کی خاموشی امیدواروں کے لئے ایک پہلی بنی ہوئی ہے زی سلام کے لئے بینگلور سے شاہد قاضی کی رپورٹ